وَبِهِ نَسْتَعَيْن وَهُوَ خَيْرُ نَاثِرٍ وَمُعَيْن وَصَلُّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاہِرِينَ وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِ ابْتَغَاءَ مَرْزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعَبَادِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامًا آخر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ الْاستَمُرْصَلَا قُلْ كَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنَ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سب سے پہلے میں المصطفیٰ لائر فورم کے ذمہ داروں شخصیات جنابِ رانا فضہ حسین ان کے رفقہ صدرِ محترم اور دیگر عہد داران حاضرینِ محترم شخصیات قانون کے محافظوں قانون کی تشریح کرنے والوں قانون کی تفسیر بیان کرنے والوں کی خدمت میں قریب سے حاضر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جس عنوان سے ہم یہاں جمع ہیں وہ تاریخِ بشریت میں عدل اور انصاف کے ساتھ یاد کی جانے والی شخصیت ہے قُتِلَ عَلِيٌّ لِشِدَّتِ عَدَالَتِ علی علیہ السلام کی شہادت کا سبب ان کی شدتِ عدالت قرار دی گئی ہے آپ عدل اور انصاف میں شدید تھے آپ نے ساری زندگی انصاف کی فرہمی میں عدل کی فرہمی میں گزاری جس کی وجہ سے علیہ کو قتل کر دیا گیا دکٹر صاحب جن پہلوں کی طرف رہنمائی فرما رہے تھے وہ یقیناً حسین گوشے ہیں قابلِ قدر مفاہین ہیں مگر کچھ دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں اس ذاتِ والا صفات کے جن سے محبت کا اظہار مسلکوں سے اور مکتبوں سے اور فقہوں سے بالتر ہے مولا علی کا تذکرہ اسلامی دنیا میں اور مذہبی دنیا میں ایک خاص عنوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے علی کہیں چوتھے خلیفہ ہیں تو کہیں پہلے امام ہیں علی کہیں بزت الرسول نفس رسول ہیں تو کہیں نفس خدا ہیں علی کہیں فاتح خیبر و خندق ہیں تو کہیں علی ابن ابی طالب محافظ رسول ہیں وہ پہلو جنہیں مذہبی عنوانوں سے اور دینی اقدار سے دیکھا جاتا ہے وہ انتہائی حسین ہیں اور بہت ہی بے بدیل ہیں اور کم نظیر ہیں لیکن جس موضوع کو ترتیب جیا حضرتِ مولانا نے میں اسی مضمون پر کچھ دیر رکھنا چاہوں گا حضرت کی شخصیت کا تسلیم کرنا علی مانا جاتا ہے منوایا نہیں جاتا علی کو ماننا انسان کی فطرت کی ضرورت ہے انسان فطری طور پر کمال طلب ہے بات انسان کی ہو رہی ہے کسی دین دھرم مذہب مسلک سے جڑے ہوئے لوگ نہیں بلکہ ہر انسان انسان فطری طور پر کمال طلب ہے کمال جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کمال کے آگے جھک جائے کوالٹی کے آگے میار کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کر دے تسلیم ہو جائے جھک جائے کمالات میں ایک عنوان علم ہے کمالات میں ایک عنوان حسنِ ظاہری ہے کمالات میں ایک عنوان شہرت ہے کمالات میں ایک عنوان منصب ہے کمالات میں ایک عنوان سخاوت ہے کمالات میں ایک عنوان شجاعت ہے کمالات میں ایک عنوان غیرت ہے کمالات میں ایک عنوان عزت ہے یہ وہ مفاہیم ہیں جو مسلکوں کی بنیاد پر نہیں مانے جاتے بلکہ ہر انسان انہیں کمال کے طور پر لیتا ہے جو انسانی فطرت کا تقاضہ ان عنوانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے علی اس میں باکمال اور منفرد اور اپنی ذات میں واحد نظر آتے ہیں علم کی بات آئے تو علی بن بی طالب سے بڑا علم بعد از مصطفیٰ کوئی نظر نہیں آتا یعنی میں انتہائی اتمنان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کے علاوہ مولا علی نے کسی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا مگر کتنے نام آپ کو پتا ہوں گے کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا ہمیشہ مولا علی علم کے مروج اور مبلغ رہے دیکھئے حکومتیں اب کیا حسین جملہ حکومت کفر کی بنیاد پہ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی بنیاد پہ نہیں چل سکتی ہے یہ کیسا فارمولہ ہے یہ کیسا نظریہ ہے جو علی نے دیا ہے یعنی مولا نے حاکموں کے لیے یہ رستہ دیا کہ تم اگر غیر مسلم ہو تو حاکم بن سکتے ہو مگر ظالم ہوگے تو حاکم نہیں بن سکتے تو میں وہ انصاف والا پہلو میں جس ایک مولا کے کرشمے کی طرف کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات کا تقاضی بھی ہے کہ ہم اس دسترخان سے ملک کے سیاسی حالات کو بھی ایک روشنی فرہم کریں مالک اشتر کو جب گورنر مصر بنایا آپ نے دور حکومت میں تو آپ نے ایک دستور لکھ کر دیا کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے جو اہد نام مالک اشتر کے نام سے مشہور ہے مولا علی کی تحریر ہے اے فور سائز پر اگر اسے نکالیں گے تو تین صفوں سے زیادہ نہیں بنے گا اگر اسے پرنٹ اس کا نکال لیں تو تین صفوں سے زیادہ وہ مولا کی تحریر نہیں ہے لیکن اس آپ کو آیات سے مزین نہ کروں تو آپ ہی کہیں گے کہ خطاب تو تھا مگر علمی نہیں تھا وہ علی جو خود مجسم قرآن ہو اس لیے کہ جنگ میں جب قرآن کو نیزوں پر اٹھایا گیا اور قرآن دیکھ کر لوگ جنگ چھوڑ کر جانے لگے تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ جو قرآن تم دیکھ کر مجھے چھوڑ رہے ہو وہ پوسٹ پہ لکھا ہوا قرآن ہے میں مجسم قرآن ہوں میں بولتا ہوا قرآن ہوں تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تو وہ علی جو خود مجسم قرآن ہو اس علی نے اپنے اس خط میں کسی ایک قرآن کی آیت سے استفادہ نہیں کیا اور اس کا روشن سبب یہ ہے کہ اگر حضرت نے قرآن اور حدیث سے اس خط کو لکھا ہوتا تو پھر ہندو عیسائی یہودی اس خط سے استفادہ نہ کرتا آج دنیا میں اس خط کو حکومت چلانے کا ایک بہترین عنوان تصور جو کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ علی کا مزاج بھی علی تھا دل بھی علی تھا ذہن بھی علی تھا مکمل مولا کائنات کی شخصیت کے اندر جو ایک ہمہ گیریت ہے مثلا فرماتے ہیں اگر میرے لئے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے اگر میرے لئے مسند قضاوت کو مجھے قاضی بنا کر بچھا دیا جائے مجھے جج بنا کر بچھا دیا جائے تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا من New زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا اور تورا زبور انجیل اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے یہ جو مولا کے وسط علم کے اوپر ایک مولا کا فرمان ہے کہ علی کا علم کتنا وسیع تھا وہاں یہ قول مولا کے وسط قلب پر بھی دلیل ہے ورنہ فرما دیتے میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا مسلمان ہو جائیں تو فیصلے کروں گا میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا مسلمان ہو جائیں تو میں فیصلے کروں گا لیکن علی یہودیوں کو عیسائیوں کو ہندووں کو غیر مسلموں کو جینے کا رستہ دے رہے ہیں ہر معاشرے میں ہر دین دھرم مذہب مسلک کے لوگ رہتے ہیں ہمیں اپنا دل بڑا کرنا ہوگا اور انہیں تسلیم کرنا ہوگا انہیں ماننا ہوگا کہ ہندو ایک وجود ہے مسیحی ایک وجود ہے مسلمان اگر اپنے آپ کو سپر سمجھ کے اور بڑا سمجھ کے اور عظیم سمجھ کے دوسروں کو نظرانداز کرے گا تو مسلمان کبھی بھی معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا اس خط کے اندر حضرت نے معاشرے کے نو طبقے قرار دیئے کہ معاشرے میں نو طرح کے لوگ رہتے ہیں اور ان کے یہ مزاج ہوتے ہیں تاجروں کا ذکر کیا کاشتکاروں کا ذکر کیا امال افسران کا ذکر کیا بارڈروں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کا ذکر کیا خاضیوں کے اوپر مولا علی نے پورا پیراگراف ہے اس کے اندر پورا ایک باقاعدہ ایک مکمل گفتگو ہے حضرت کی کہ خاضیوں کو اور ججوں کو کیسا ہونا چاہیے لہذا اور پھر فرمایا کہ ان سب کے مزاج کیا ہیں تاجر کس مزاج کا ہوتا ہے محافظوں کا کیا مزاج ہوتا ہے امال افسران کا کیا مزاج ہوتا ہے مثلا افسران کے لیے مولا نے فرمایا ان کی تنخواہیں اتنی رکھنا تاکہ یہ لوگوں کے پیسوں کی طرف نہ جائیں ان کی زندگی کے مطابق ان کو وسائل فرام کر کے دینا حکومت کا کام ہے کہ ان کی زندگی ظاہر ہے جب ایک بڑی پوست پر کوئی شخص آئے گا تو اس کے پاس روزانہ مہمانداری بھی ہوگی اس کے پاس لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوگی اس کے ذاتی اخراجات بڑھ جائیں گے وہ کہاں سے پورے کرے گا تو حکومت اتنے اس کو وسائل فرام کر کے دے کہ وہ اپنے اس منصب کے مطابق زندگی گزارے مختصر علم ایک فطرت ہے اور اس فطرت پر اگر کوئی باکمال شخصیت نظر آتی ہے بعد از نبی بار بار کہنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی مولا علی کی بات کرتے ہیں تو مولا نبی کے بعد علی کی بات کرتے ہیں خود مجھے شیر کہنے کا کچھ سلیقہ آتا ہے تو ابھی پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق کوئی اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ غدیرِ خون کے سفر میں سراب کوئی نہیں خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں ارز کیا تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں لہذا جب بھی بات ہوگی تو نبی کے بعد مولا علی کی بات ہوگی حضرت کے کمالات میں ایک عنوان حضرت کا علم ہے جس کے لئے خود فخر کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں یہ سینہ نہیں ہے علم کا سمندر ہے جب کوئی آپ سے سوال کرتا تھا تو سوال کا ایک پہلو اس کے ذہن میں ہوتا تھا حضرت اس کے دس پہلووں کی طرف توجہ دلاتے تھے ستائیس مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ علی کسی سوال پر کہہ دیں کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا چھٹے سوال کے بعد پوچھنے والے ہی بھول گئے کہ ساتھوں سوال کیا تھا مولا نے ساتھوں سوال آٹھوں سوال نمہ سوال ان کے سوالات بھی بتائے اور ان کے جوابات بتائے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے تو جب بھی مولا علی سے کسی نے یہ کہا کہ آپ نبی کے برابر ہیں مولا علی کو وہ بات پسند نہیں آئی پیشانی پر بلاتے ہوئے فرمایا حازہ لعاب النبی میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا مجھے رسول اللہ نے علم میں سے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے چاہتے تو یہ تعبیر استعمال کرتے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے فرمایا نہیں جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے ماں دسیوں چیزیں کھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے مگر پرندہ جو کھاتا ہے وہی بچے کو کھلاتا ہے اللہ سے رسول اللہ علم لیتے رہے اور علی کو دیتے رہے بالکل اسی طرح اور پھر دوسرا عنوان جو فطرت کے مطابق علی سے جڑنے کا مولانا ڈاکٹر صاحب نے مجھے گفتوبو کا رخ دے دیا دوسرا عنوان جو فطرت کے مطابق مولانا علی سے جڑنے کا ہے وہ شجاعت ہے ہمیں بہادر انسان چاہے ہم خدا نخواستہ بزدل ہوں مگر ہمیں بہادر اچھا لگتا ہے یہ ہماری فطرت ہے شجاعت بہادر ہمیں اچھا لگتا ہے تو جب شجاعت ہمیں اچھی لگتی ہے تو اگر فطرت سالم ہے تو علی اچھا کیوں نہیں لگیں گے فطرتا ہم سب مولا علی سے پیار اس لیے کرتے ہیں سننی شیعہ حتی ہندو غیر مسلم میں اس باب میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنی کتابیں عیسائیوں نے مولا علی کے عظمت کے اوپر لکھی ہیں ہندووں نے مولا علی کی عظمت پر لکھی ہیں ایک سردار جی کا کلپ میں دیکھ رہا تھا بہرحال میں بھی کبھی کبھی ممائل حت میں لیتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا ہے سامنے اس میں وہ فرمانے لگے کہ میرا پوتا روزانہ صبح شام بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یا علی یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو تو کہنے لگا دادا کیا کروں جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے یعنی جس کا نام انسان کو شجاعت دیتا ہو جس کے نام سے ہی انسان کے اندر بہدری آ جاتی ہو وہ مولا علی جن کا عنوانِ عظمت شجاعت ہو واقعات اتنے حسین ہیں کہ بیان ہوتے رہے اور ختم ہونے والے نہیں ہیں تیسرا عنوان جو فطرت کے مطابق ہم مولا علی کو مانتے ہیں وہ ہے علی کی غیرت علی مولا کی غیرت یہ جو غیرت جس کے بارے میں ابھی فرما رہے تھے کہ وفا جی تصدیق سب سے زیادہ جس نے اللہ اور رسول اللہ کی عظمت کا تحفظ اور اس کی حفاظت کا احتمام کیا ہے وہ علی اور اولاد علی ہیں لہذا ہمیں علی سے پیار اس لیے ہے کہ آپ غیرت کے بھی بادشاہ ہیں چوتھا عنوان مولا علی کی زندگی میں ہے عزت کا میرے محترم سامعین ہم عزت بڑی گاڑی میں بیٹھنے کو مہنگے کپڑے پہننے کو اچھی کرسی پر بیٹھنے کو کہتے ہیں ان کی بڑی عزت ہے ان کا بڑا مقام ہے جبکہ عزت کا مفہوم کچھ اور ہے کیل کو میخ کو تصور میں لے کر آئیے یہ کیل تین جگہ پر ٹھوکی جاتی ہے اور ڈالی جاتی ہے اور کیل لگائی جاتی ہے کبھی دیوار میں کبھی لکڑی پر دیوار میں جب آپ کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں ہتوڑی مار رہے ہوتے ہیں تو جتنی مضبوط دیوار ہوتی ہے اتنہ ہی کیل کو سامنا اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے بس جتنی دیر تک دیوار مقابلہ کرتی رہتی ہے اس کیل کا اتنی دیر تک وہ عزت کا عنوان پاتی رہتی ہے اس لیے کہ وہ غیر کو جگہ نہیں بنانے دے رہی مگر لکڑی کے اوپر جب کیل کو ٹھوکا جاتا ہے تو دیوار کی نسبت جلدی وہ اپنے اندر اپنے غیر کو جگہ بنانے دے دیتا ہے وہ لکڑی بنانے دے دیتی ہے تو اتنے ہی کمزور ہے عزت میں مگر تیسری جگہ اور بھی ہے کیل کو تصور کرتے ہوئے وہ ہے پتھر جب پتھر پر کیل کو آپ ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے میں مر جاؤں گا مگر غیر کو اپنے اندر جگہ نہیں بنانے دوں گا یہ ہے مفہوم عزت میں اپنا سارا گھر لٹا دوں گا مگر باطل کے آگے نہیں جھکوں گا یہ ہے عزت یہ عنوان بھی اگر کہیں کمال پر نظر آتا ہے تو علی اور اولاد علی کیا نظر آتا ہے اور شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ جبریل امی ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں تشریف فرما تھے اکثر اوقات کی طرح نجانے کیا خیال مبارک میں بات آئی کہ آپ نے پوچھا یا جبریل کم عمروک اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ نجمن یطلعو من السماء بعد سبعین الف سنہ ایک ستارہ ہے جو ستر ہزار سال بعد نکلتا ہے میں نے اسے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے آپ رسپونس دیتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے میری بات جا رہی ہے کیونکہ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ یہ تھوڑا سا مائیک نجمن یطلعو من السماء یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو ستر ہزار سال بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے یہ میری عمر ہے حضرت نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہا یا رسول اللہ میں نے ستر ہزار مرتبہ اسے دیکھا ہے ایک لمحے میں پہچانوں گا سامنے سے علی آتے نظر آئے مولا نبی نے فرمایا خضل امامتان جھبتک یا علی یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو مولا علی آتے جا رہے تھے اپنا امامہ ہٹاتے جا رہے تھے جبریل کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہاں زہی نجم اللہ دی یہ جو علی کی پیشانی پر مجھے نظر آ رہا ہے یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے شہرت کی یہ کیفیت ہے احترام کا یہ مقام ہے آسمانوں پر زیادہ پیشانے جاتے ہیں جب اللہ نے مولا علی کی خلقت زمین پر آپ کو منتقل کیا تو فرشتوں نے فرشتوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہم علی کے دیدار سے محروم ہو گئے ایک فرشتہ علی کی شکل کا خلق کیا گیا اور وہ عالمِ ملکوت کے اندر فرشتوں کے دیدار کے لیے قرار دیا گیا شہرت کی یہ کیفیت ہے حسن کا کیا عالم ہے حسن ہم حسن پرست ہیں نا ہم حسن بین ہیں نا ہم حسن آ رہا ہیں نا یعنی ہم آئینے کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں بھی انسان کی کمزوریوں میں سے فطری کمزوریوں میں سے ایک حسن بینی بھی ہے حسن آ رہا ہی بھی ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے حسن بینی کرتے ہیں اور باہر نکل کے چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف بھی کریں آج تک مجھے کوئی نام بتائے کہ ہمیں برا لگا ہو کہ جس نے ہماری تعریف کی ہے وہ ہمیں برا لگا ہو ہمیں تو ہر تعریف کرنے والا اچھا لگتا ہے تو حسن آ رہا ہی یعنی دوسرے سے تعریف سننا حسن بینی یعنی اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی تعریف کرنا میں اور آپ جب حسن بینی کرنے لگیں تو ہم آئینہ بناتے ہیں اور آئینہ سامنے رکھتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اللہ خود بھی حسن بین ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے میں اور آپ جب آئینہ دیکھیں تو حسن بینی ہو معاشرہ ہماری تعریف کرے تو حسن آرائی ہو اللہ حسن بینی کیسے کرتا ہے اللہ نے پانچ آئینے بنائے ان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور انہی کے ذریعے سے اپنا حسن دکھاتا ہے لہذا حسن کا عالم یہ ہے کہ بات اس علی کی ہو رہی ہے جس علی کے بچے حسن حسین ہے اس علی کا خود ذاتی حسن کیا ہوگا اور کیفیت کرسی کی ایسی ہے کہ یہ گھر وہ گھر ہے جس میں ہر آسمانی کرسی اتری ہے ولایت یہاں ہے اسمت یہاں ہے نبوت یہاں ہے رسالت یہاں ہے حجیت یہاں ہے تہارت یہاں ہے تمام آسمانی پیغامات رسانی کے جو منصب ہیں وہ سب اس گھر میں اللہ نے جمع کر دیئے کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں بات ختم ہو میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا اس کو ہی اختتامی جملہ قرار دیتا ہوں کہ علی مولا کی صفات میں عادات میں اتبار میں اور القاب میں ایک صفت علی کی عدالت ہے عزیزو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت قضات میں سے ججوں میں سے کون ہماری بات کو سن رہا ہے اس مقدس محترم فورم پر پاکستان کی عوام بہت سی جگہوں سے مایوس ہو کر اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ سے انہیں انصاف اور صحیح فیصلوں کی توقع ہے آپ ہی میں سے بلکہ اکثریت وہ لوگ تشریف فرمائے ہیں جو جج صاحب کی توجہ قانون کے فلان نقطے کی طرف دلا کر اپنا مقدمہ جج کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی بات کو جج صاحب کے سامنے تسلیم کروانے کے لیے کہ وہ بات مان لیں قانون کی تشریح آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس تشریح کے ذریعے سے انصاف کی فرہمی میں اپنا کردار بلکہ ایک جہاد کر رہے ہوتے ہیں علی مولا کی زندگی کا ایک حسین پیغام یہ ہے کہ عدل کے نفاظ میں عدالت کے فروغ میں انصاف کی فرہمی میں اپنا کردار ادا کرنے والا چاہے کسی بھی مسلک کا ہو وہ حیدری ہے اور علی مولا کا ماننے والا ہے عدالت انصاف کسی ایک جنگ میں کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو مال غنیمت زیادہ دے دیا اور فلاں کو کم دیا تو حضرت کو محسوس ہوئی یہ بات فرمایا اِن لَمْ عَدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ اگر میں عدل نہیں ہوں تو پھر کون عدل ہے چراغ بدل بدل کر مولا علی اپنی حکومت کے امور چلا رہے ہیں یہ میرا ذاتی گھرے لوں مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے تو میرے ذاتی پیسوں کا چراغ جلے گا اور یہ حکومتی مسائل پر بات ہو رہی ہے تو یہ حکومتی پیسوں کا چراغ جلے گا جو اس حد تک انصاف اور عدل اور حقوق کا خیال رکھتا ہو اس علی کا پیغام بھی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی عدل کی تشریح اور تفسیر اور پھر عدل کے نفاظ میں اپنا کردار ادا کرو میں آپ سے اپنی طور پر میں بھی اسی ملک کا اور مجھے افتخار ہے اعزاز ہے کہ میں پاکستانی ہوں ہمیں یہ وطن کن مسئیبتوں کے ساتھ حاصل ہوا ہے یقیناً آپ میں سے بہت سو کے بزرگوں نے بتایا ہوگا صرف ایک احساس کو دوبارہ سے تجدید کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں ایک بہت بڑا نام فلمی دنیا کا اور آرٹس کا ڈرامانگار جناب شاہد کازمی صاحب کا اپنے نام سنا ہوگا بہت سارے ڈرامے انہوں نے لکھے پی ٹی وی کے لیے بہت کام کرتے ہیں وہ خود مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انتقال ہو گیا ان کا خود فرما رہے تھے کہ میں ایک ڈراما لکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا کیسے تھا وہ کہتے ہیں ہم پانچ بہن بھائی تھے ہم پانچ بہن بھائی تھے اور ہمارے والد جب پاکستان بننے لگا تو اس ہلڑ میں اس ہنگامے میں ناپید ہو گئے مفقود ہو گئے مل نہیں رہے تھے گم ہو گئے ہماری والدہ ہم پانچ بہن بھائیوں جن میں سے ایک چار مہینے کی ہماری بہن تھی دودھ پیتی بہن تھی انہیں لے کر ایک ہندووں کے گھر میں جا کر پناہ لیتی ہیں آدھی رات میں وہ ہندو عورت ہماری ماں کو کہتی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ہمارے کچھ مرد آ رہے ہیں جو تمہیں مار دیں گے پھر ہماری ماں ایک اور جگہ جا کے پناہ لیتی ہیں پھر ہم ایک جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جب وہ تبر بردار اور کلہڑیاں اٹھائے ہوئے اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو اسی اسنا میں میری وہ چار مہینے والی بہن رونا شروع کر دیتی ہے تو ہماری ماں نے اس کا گلہ دبا کے اسے مار دیا تاکہ اور بچے بچ جائیں اور ہم چار بہن بھائیوں کو پانچ میں سے چار کو لے کر وہ پاکستان آئیں یہ ایک ایک مثال ہے اور اس سے زیادہ تلخ مثالیں موجود ہیں خود میرے نانا تین بھائی تھے دو بھائی میرے نانا نے اپنے سگے بھائیوں کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کا ذہنی توازن ختم ہو گیا تھا اور وہ روزانہ اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ہر ٹرین رکنے پہ کہتے تھے میرے بھائی اس سے اتریں گے اور پھر انہیں بہلا بسلا کے گھر لائے جاتا تھا کہ آج نہیں وہ کل آئیں گے یہ چند مثالیں ہیں اور آپ کے ذہن میں میں کہتا ہوں کہ چودہ اگست کو غبارے چھوڑنا اور کبوتر چھوڑنے کے بجائے یہ بتایا جائے کہ پاکستان بنا کیسے تھا تاکہ آئندہ نسل کو اس کی قیمت کا اندازہ ہو اس کی قدر ہو میں آپ انصاف کے مبلغوں سے اور قانون کے شارحین سے التماس کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بچائیے پاکستان کو خطرات سے نکالیے اور پاکستان دوبارہ سے وہی پاکستان ہو جائے جو قائد اعظم نے بنایا تھا جو سوچ ڈاکٹر علامہ اقبال نے پیش کی تھی بہت کچھ آپ سے توقع ہے مولا علی آپ کے مددگار ہوں اللہ کی طرف سے اور ہمیں حضرت کو خوش کرنے کا موقع نصیب ہو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں تمام المصطفیٰ فورم کے دوستوں کا اور ان سے ہٹ کر بھی جو یہاں احباب تشریف فرما ہے جو اس فورم سے ہٹ کر بھی احباب تشریف فرما ہے ان سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اپنی بہنوں کا شخصیات کا کہ ہم یہاں آئے اور مولا پر غور کرنے کا